سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاپ گرائنڈ مارکیٹ کیا حال ہے خیر خریت ہے امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے تو آج مورخہ ہے سولہ نومبر دو ہزار اکیس اور آج بروز منگل ہے آج منڈیوں کی صورتحال ہے ہم اس سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو بریکنگ ڈیوز دے رہے ہیں کہ ہر چیز کے ریٹ میں جو ہے بالکل اضافہ ہو چکا ہے تب سے پہلے بات کرتے ہیں جنہ کی تو جنہ بن گیا ہے بیالی سو پچیس روپے فی چالیس کلیگرام کے حوالے سے اگر آپ نیو آئے تو ہمیں سبکرائب کرنا مت بولیں اور اس کے بعد اگر بات کی جائے گوار کی تو گوار آٹھ ہزار روپے بن گیا ہے تھوڑا اس میں مندہ ہوا ہے کیونکہ گوار کی نئی فصل شروع ہے اور اس کا سیزن ہے مزید بھی اس میں مندہ متوقع ہو سکتا ہے یہ آٹھ ہزار فی سو کلیگرام کے حوالے سے میل پاس کی ہیں اور اس کے بعد اگر بات کی جائے مونگ کی تو مونگ میں دوسرا تیسرا دن ہے اس میں کافی تیزی آ گئی ہے صبح اس کے اٹھ ہتیس سو روپے بن گئے تھے اب جو شام کے وقت امتالیس سو روپے ہیں جو پکی رپورٹ جو امتالیس سو کی ہے اور جو کچھی رپورٹیں ہیں وہ تک بن چار آزار روپے تک ہیں فی چالیس کلیگرام کے حوالے سے فیصل آباد کی اور اس کے بعد اگر بات کی جائے باجرے کی تو باجرے میں بھی اسی طرح تیزی دیکھی گئی ہے باجرہ جو فیصل آباد بن گیا ہے وہ پچیس سو روپے بن گیا ہے فی چالیس سو کلیگرام کے حوالے سے اور آلپنڈی پچیس سو پچاس روپے بن گیا ہے اور کراچی جو ہے وہ تری سٹھ سو روپے بن گیا ہے فی سو کلیگرام کے حوالے سے اگر اس کے بعد اگر بات کی جائے گندم کی تو گندم تیس سو نوے روپے اور چوبیس روپے بن گیا ہے فی 40 کلوگرام کے حوالے سے اور 62 سو روپے بن گیا ہے کراچی کے فی 100 کلوگرام کے حوالے سے اور اس کے بعد اگر بات کی جائے چینی کی تو چینی تقریباً بن گئی ہے 75 سو روپے فی 50 کلوگرام کے حوالے سے اور میل بھی نہیں رہی اور اس کے بعد اگر خادوں کی بات کی جائے تو خادیں بن گئی ہیں تقریباً 9000 روپے ڈی اے پی بن گئی ہے اور یہ بلیک ریٹ ہے اور 96 سو روپے بھی ڈی اے پی کا ریٹ ہے لیکن جو مستحقم اور جہاں چل رہے ہیں وہ اٹھاسی سو سے بیانوی سو روپے تک بن گئے ہیں ڈی اے پی کے اور جو جوریہ ہے وہ چوبیس سو روپے بن گیا ہے سونا اور تارہ بائی سو ساڑھے بائی سو اور تیس سو روپے تک تارہ کے رپورٹے ہیں تو یہ تھی آج کی صورتحال اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبکرائب کرنا مات بھولیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تابتہ کل رکھیں اپنا اور اپنوں کو بہت بہت خیال اللہ حافظ